بار بار ڈش کو چینج کرنے کی بجائے ایک ایلن بی یہ آپ لے کے رکھ لیں آپ کی جان چھوڑ جائے گی چلتا پیئے اسلام علیکم میں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ یوٹیوب چینل ڈش نیوز انفو امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یار سبسکرائبرز بہت کم آ رہے ہیں جو تھوڑا سبسکرائب زیادہ کر رہے ہیں جلد جلدی سبسکرائب کر لیجائے جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا آگے آ جاتے ہیں جی آج ہم یہ ایٹی ایٹ سیٹ ہے میں نے کل آپ کو سیٹ کر کے دکھائی تھی ویڈیو میں وہ رات ہو گئی تھی ابھی میں تھوڑا ٹائم سے بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ ہم نے ایٹی تری اور ایٹی ایٹ دونوں کو اکٹھا چلانا ہے کیونکہ وہ بھی چل رہی ہے اور وہ بھی چل رہی ہے سی لائن پہ تو دونوں کیوں نہ ایک فوٹ پہ جن کے پاس دو فوٹ پہ جن کے پاس کوریج ہے وہ دونوں ایزلی ایک ہی ڈیش پہ ان کو انجوئے کر سکتی ہیں اب اس کے انجوئے کرنے کے دو طریقے ہیں ایک ہے ہمارے پاس یہ مونو بولا کے لینبی آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور دوسرا ہمارے پاس لوکل لینبی دو ٹھیک ہو گیا ایک لگی ہوئی ہے ایک یہ رہی میرے ہاتھ بھی یہ سیم روزیم یہی چیز ہے بس اس کی پلاسٹک باڈی نہیں ہے ایٹی ایٹ میری سیٹ ہے میں سیگنل اپنے اس موبائل سے لے لیتا ہوں سیگنل لینے کے بعد میں جو ہے آپ کو سنٹر کے سیگنل دکھاتا ہوں پھر جب ایٹی تری ہم نے سیٹ کرنی ہے کس طرف کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے پہلے ہم سیگنل جو ہے وہ کیپچر کر لیتی ہیں سیگنل میں اس موبائل میں کیپچر کر رہا ہوں یہ سیگنل آپ کو فول نظر آ رہے ہیں ہمارے دوسری اپنا ایٹی ایٹ کے اٹھاسی ڈگری کے سٹرونگ فریکوینسی بھی آپ کو صاف صاف واضح نظر آ رہی ہے آگے بڑھتے ہیں اب سب سے پہلے ہم اپنے ریسیور میں ایٹی تھری لگا لیتے ہیں ایٹی تھری ہم اپنے ریسیور میں لگا لیتے ہیں میں جلدی اس کی فریکوینسی لگا کہ آپ کو فریکوینسی دکھا لیتا ہوں اس کی سٹرونگ کون سی ہے سٹرونگ فریکوینسی میں کیپچر کر رہا ہوں اپنے اس موبائل میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایٹی تھری کی ٹاٹسکائی کی فریکوینسی ہے یہ دیکھیں آپ کو کلیر لی نظر آ رہی ہے بلکل ای ون ایکوریٹ ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس کے ساتھ اضافی الن بی لگانی ہے اضافی الن بی آپ کے پاس موجود ہے آپ اس میں ستار کھول کے اس الن بی میں لگا سکتے ہیں جلدی ہم تار اس میں سے کھول لیتے ہیں آپ جن دوستوں کے پاس مونو بلاک نہیں ہیں یا جو دوست مونو بلاک افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو میں مول مونو بلاک کا ہی مشورہ دوں گا ان کے لیے وہ بہتر رہے گی آپ دو فٹ پہ اگر آپ کے پاس کیوریج اچھی ہے تو آپ دونوں الن بی ایک ساتھ چلا سکتے ہیں اب جب آپ ایٹی تھری لگانے جا رہے ہیں تو ایٹی تھری جب آپ لگائیں گے تو سنگل ڈیش پہ لگائیں گے تو دائیں ہاتھ کی طرف آپ ڈیش کو کریں گے جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں این ایس ایس ایک سے ایٹی تھری ڈگری لگائی تھی تین سے چار انجھ جو ہے ہم نے دائیں ہاتھ پہ کیا تھا تو یہاں ایٹی ایڈ لگی ہوئی ہے ایٹی تھری ہماری اس طرف ہے ہم اضافی الن بی جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ کی طرف رکھیں گے یعنی ڈیش کے پیچھے بیٹھ کے میں نے یہ الن بی رکھ دی ہے میں آپ کو سگنل چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ ہمیں گڑ بڑ یہ ہوگی کہ یہ دونوں الن بی ہماری قریب ہوں گی تب جا کے ہمیں اس کے سگنل ملیں گے ادر وائز نہیں ملیں گے تو میں آپ کو الن بی کی پوزیشن بھی چیک کروا دیتا ہوں اوپر سے سگنل بھی چیک کروا دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو کلیئر ہو جائے میں کیا کہنا چاہتا ہوں اس بات کی اوپتہ چل جائے سگنل میں نے کیپچر کر لی ہے اس طرف آپ کو سگنل نظر آ رہے ہیں یہ کام زیادہ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے الن بی اٹھا دی ختم یہ میں نے دوبارہ الن بی رکھی ہے تو سگنل ہمارے پاس آ چکی ہے یہ دیکھیں میں آگے پیچھ الن بی کو کر رہا ہوں آپ کو اس کیمرے میں نظر آ رہی ہوگی اور سگنل اس میں نظر آ رہی ہے اب جہیں سے ایکچولی ہمارا مسئلہ کیا ہے آپ یہ دیکھیں میں نے الن بی یہاں رکھی ہے پھر جا کے مجھے یہ سگنل مل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا مطلب یہ ہوا کہ ہماری الن بی یہ اگلی جو ہماری پہلی لگی ہوئی ہے اضافی الن بی اس کے آگے آ رہی ہے جب ہماری سینٹر والی الن بی کے سامنے سائیڈ والی الن بی آئے گی تو ہمارا سائیڈ الن بی لگانا بیکار ہے ہمارا اس سائیڈ الن بی کو لگانے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہونے والا تو ہم نے یہاں کیا کرنا ہے اگر ہم افورڈ کرتے ہیں کوئی سات آٹھ سو روپے اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی اگر ہم انجوئے کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان سائٹلائٹس کو آپ کٹھا چلاتے رہیں جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں چلایا تھا آپ کو اس کیمرے میں نظر آ رہا ہے تو ٹھیک نہیں تو میں اس کیمرے میں یہ کیپچر کر رہا ہوں یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے یہ چلائی تھی انس ایس ایس کے ساتھ ایٹی ایٹ یعنی اٹھاسی ڈگری انس ایس کے ساتھ چلائی تھی تو میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایٹی تھری اور ایٹی ایٹ دونوں ایک ہی ڈش میں آئیں مجھے نہ کوئی ڈش اضافی لگانی پڑے نہ ہی یہ ایلن بی والا جنجٹ مطلب کہ ایک کے آس ہم نے دوسری آ جائے تو ہماری پہلی والی بند ہو جائے تو یہ جنجٹ میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں دونوں میری چلیں اور دونوں میری بہترین اوکے چلیں تو اس کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں ایک بار مونو بلاک کا ریزلٹ دیکھ لیتے ہیں کہ مونو بلاک ہمیں یہاں کیا دکھاتی ہے ریزلٹ دیتی بھی ہے یا نہیں اور بات یاد رکھئے گا کہ جو ہماری ایٹی ایٹ ہے وہ ہماری سنٹر والی ایلن بی ہے سنٹر والی ایلن بی ہماری یہ ہے پہلے والی اور دوسری ہماری جو ہے وہ ایٹی تھری والی ہے تو ہم نے اس ایلن بی کو اس طرف نہیں لگانا ہم انگر اس ایلن بی کو اس طرف لگاتے ہیں سینٹر میں لگاتے ہیں تو یہ سائیڈ لن بی ہماری انسل سکس چلائے گی یہ والی اگر ہم ایٹی تری اسی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سینٹر میں رکھیں گے اس کو سائیڈ میں رکھیں گے تاکہ ہمارے پاس دونوں کے سگنل آئیں ہمارا جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے تو اب انہیں مقصد کی طرف بڑھتے ہیں لن بی کے اوپر جو ہے گریپ لگا لیتے ہیں میں نے لن بی لگا دیا ہے اب آپ نے لن بی کو اتنا کسنا ہے اس کی میں آپ کو ڈائزیک سوچ بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا یہ ڈائزیک سوچ کون سا بن رہا ہے اس کا اور سگنل کیا آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے سگنل کیپچر کر لیں سگنل ہمارے آ رہے ہیں میں آپ کو سگنل دکھا دیتا ہوں آپ جا کے ہم اس کا ڈائزیک بھی چیک کر لیتے ہیں تاکہ آپ دوستوں کو صحیح پتہ چل سکے کہ ہمارا مونو بھولا کا ڈائزیک نمبر ایک ہے یہ دیکھیں جو ہماری بائیں طرف والی لنبی ہے وہ ہماری دش ہیل گئی ہے میرا تھوڑا ہاتھ لگ گیا میں اس کو واپس لے آتا ہوں اس کے اپنی جگہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی کروں گا یہ دیکھیں سائیڈ لنبی پہ اس پہ میں ایٹی ایڈ جو ہے وہ سلیکٹ کالیتا ہوں اپنی سیٹلائٹ آپ دوست دیکھتے رہیں یار اندھیرہ ہونے والا ہے میری کوشش یہ ہے کہ میں جلدی جلدی جو ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ کروں اور جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں اور افورڈ کرتے ہیں چھوٹے موٹے خرچے کو تو وہ اس چیز کو جان سکے کہ ان کو ایک تو ان کی ڈیش کے پیسے بھی بات جائیں گے اور دوسرا بار بار ان کو ڈیش چیج نہیں کرنی پڑے گی یہ باتوں باتوں میں سگنل بھی آپ کے سامنے ہی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سگنل ہمارے آ رہے ہیں بالکل فل آ رہے ہیں سگنل یہ دیکھئے اور یہ سٹروم فریکوینسی میں نے لگا رکھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو فریکوینسی لگا کے چیک کریں تو آپ کے پاس دونوں کے سگنل آ رہے ہوں گے اور اس کا ڈائزک نمبر دو ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ دوبارہ میں انٹینہ سیٹنگ کھول کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو ڈائزک وغیرہ کا پتہ چل جائے کہ ہمارا ڈائزک کون سا ہے یہ اس کی سٹروم فریکوینسی آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس یہ دونوں کے سگنل بہت اچھے آ رہے ہیں کوئی ایک آل فریکوینسی ہو سکتی ہے جس کے سگنل کام ہو ادروائز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس یہ دونوں نہ چلے ہاں یہ آپ کی کبریج ہے آپ کی ڈیش اور آپ کی ڈیش فٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو آپ کی ڈیش فٹنگ جو ہے وہ بھی زبردست ہونے چاہیے کہ ڈیش فٹنگ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈیش میں لچک نہ ہو وہ اپنی مرضی سے نہ ہیلے آپ کی مرضی سے ہیلے تب مزہ آئے گا دوسرا آپ کی ہلنبی بلکل تھاڑ کلاس لو لیول والی نہ ہو اس سے بھی آپ کو مسئلہ ہوگا لیکن اللہ آپ نے اب دیکھ لیے ہیں اب وہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ سے مراد یہ کہ میں نے آپ کے سامنے ہی کیا ہے میں تھڑ کوئی آپ سے چھپ کے نہیں کیا کہ جب میں اس کے ساتھ دوسری ہلنبی اضافی ہلنبی لگا رہا تھا تو ہمارا ریزلٹ جو ہے ڈاؤن ہو رہا تھا ہماری ایٹی ایٹ ایفیکٹ ہوتی اگر ہم اس کے ساتھ جگاڑ جگوڑ کر کے ٹاٹا سکائی لگا لیتے اس کے ساتھ تو ہماری مین سیٹلائٹ ڈسٹرب ہوتی تو ایسا ہمیں نہیں کرنا ہمیں مین سیٹلائٹ ڈسٹرب نہیں کرنی ہم نے مین سیٹلائٹ بھی چلانی ہے اور سائیڈ لنبی بھی فل چلانی ہے تو یہ طریقہ ہے اس طریقے سے آپ سائیڈ اور سنٹر دونوں کو فل ہو کے چلا سکتے ہو تو بار بار ڈش کو چینج کرنے کی بجائے ایک ایلنبی یہ آپ لے کے رکھ لیں آپ کی جان چھوڑ جائے گی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس فینل کو کار لیجیے سبسکرائب اور انتظار کیجئے اگلی ویڈیو کا تو ملاقات ہوتی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ